موسیقی عزیز طلبہ آداب میں شہپہ شریف شعبہ اردو سے آپ سبھی کا فاصلاتی نظام تعلیم اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ سبھی کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورن زندگی گزار رہے ہوں گے اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اتراکھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام کے ذریعے ہم اردو کے اہم خطوط نگار پر ایک سریز شروع کر رہے ہیں جس کی پہلی قسط میں ہم مرزا غالب کی خطوط نگاری کے بارے میں پڑھیں گے جن کے خطوط اردو خطوط نگاری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں تو آئیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اردو عدب کے نصری سرمائے میں متعدد خطوط نگاروں کے خطوط کے مجموعے قابل قدر اضافہ ہیں دراصل خطوط ایسا آئینہ ہوتے ہیں جن میں خطوط نگار کے ذہنی میلانات کے ساتھ ساتھ اس اہد کے معاشرتی و سیاسی رجحانات توحالات عدبی صورت حال اور دیگر مسائل کی جھلک صاف طور پر نظر آتی ہے خطوط لکھنا ضرورت بھی ہے اور شوق بھی ہے مگر دور حاضر میں خطوط نگاری کا ذوق رفتہ رفتہ کم ہوتا جا رہا ہے جدیز ذرائع ترسیل و ابلاغ یعنی موڈرن انفارمیشن ٹیکنلوجی سے خطوط کتابت کی روایت میں کمی آ گئی ہے اس کمی کے باوجود دور حاضر میں خطوط نگاری کی روایت میں باس قلمکار قابل قدر اضافہ کرنے میں منہمک ہیں اردو خطوط نگاری میں غالب کے خطوط سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں رجب علی بیک سرور، مرزا غالب، غلام غوث بے خبر، سرسید احمد خان، شبلی نومانی، خواجہ الطاف حسین حالی، اگور الہابادی، مہندی افادی، مولوی عبدالحق، علامہ اقبال، عبد الماجد دریابادی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا بلکلام آزاد، رشید احمد صدیقی، سادت حسن منٹو، پترس بخاری وغیرہ قاشمار اردو کے اہم اور منفرج خطوط نگاروں میں کیا جاتا ہے ادبا، شورا اور دانشوروں کے خطوط کے ذریعے ایسی معلومات بھی فراہم ہو جاتی ہے جنہیں کسی اور ذرائع سے حاصل نہیں کیا جا سکتا یہی وجہ ہے کہ اردو کے خطوط نگاروں کی خطوط نگاری کا متعلیہ ناغذیر ہے مرزا عصداللہ خان غالب نے خطوط نگاری کا آغاز فارسی میں کیا تھا مگر کبھی کبھی وہ اردو میں بھی خطوط لکھ لیا کرتے تھے جب کچھ لوگوں نے ان کے اردو خطوط کی تعریف کی تو وہ باقاعدہ طور پر اردو میں خطوط لکھنے لگے انہوں نے تقریباً اٹھارہ سو چھالیس عیسوی میں اردو زبان میں خطوط لکھنا شروع کیا کلم برداشتہ یعنی سرسری طور پر لکھے گئے غالب کے یہی خطوط اردو عدب کا گران قدر سرمایہ ہیں ان کے خطوط کے اب تک کئی مجموعیں شائع ہو چکے ہیں جن کے نام اودہ ہندی، اردو مولا، مکاتیب غالب، خطوط غالب اور نادر خطوط غالب ہیں غالب ایک انقلابی مزاج کے مالک تھے اور عام روش سے ہٹ کر چلنا پسند کرتے تھے انہوں نے خطو کتابت کے ان تمام قائدوں کو ترک کر دیا جو محمد شاہ کے وقت تک رائج تھے یعنی انہوں نے عبارت آرائی، بیجا لفاظی، تسنو اور بناوٹ کے بجائے آسان اور عام بول چال کی زبان میں خطوط نگاری کی ابتدا کی غالب اپنے دل کی بات کو تمہید کے بغیر لکھنا شروع کر دیتے تھے اور گفتگو کے انداز میں اس طرح خطوط لکھتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دو آدمی قریب بیٹھے ہوئے آپس میں باتے کر رہے ہیں طویل آداب و القاب کے بجائے وہ کبھی میاں، بھائی، مہاراج، صاحب، برخوردار، میری جان، جانِ غالب، بندہ پرور، طبلو قابا، بھائی صاحب اور کبھی مکتوبِ لہے کا نام لکھ کر حال بیان کرنے لگتے ہیں انہوں نے خود لکھا ہے کہ مجھ کو محمد شائی روشیں پسند نہیں خطوط میں تو دل کی بات لکھنا چاہتا ہوں ایک جگہ انہوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ یہ خطوط کتابت نہیں بے تقلف بات چیت ہے ایک خط میں انہوں نے اپنی خطوط نگاری کی خصوصیت کے بارے میں بلکل صحیح لکھا ہے کہ میں نے وہ انداز تحریر اجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مقالمہ بنا دیا ہے ہزار کوس سے بزبانے قلم باتیں کیا کرو، ہجر میں وسال کے مزے لیا کرو غالب کے خطوط ان کی زندگی کا آئینہ ہیں انہوں نے اپنی زندگی اور شخصیت کے مختلف گوشوں کو بڑی بے تقلفی سے ہو جاگر کیا ہے شراب نوشی کی لطھ ہو یا جوہ کھلانے کے جرم میں جیل جانے کا واقعہ پینشن بند ہونے اور دوبارہ جاری ہونے کی روداد ہو یا ستم پشاڈومنی کو مار رکھنے کا کارنامہ ایام تنگ دستی کے واقعات ہوں یا دیگر معاملات غرض ان کے خطوط ان کی زندگی کی کھلی کتاب ہیں جیسا کہ ان کے اس خط سے بھی واضح ہے میرا حال اب یہ ہے کہ شیر کہنے کی روش اور اگلے کہے ہوئے اشار سب بھول گیا مگر ہاں اپنی ہندی کلام میں سے ڈیڑھ شیر یعنی ایک مقتہ اور ایک مصرہ یاد رہ گیا ہے سو گہ گہ جب دل الٹنے لگتا ہے تب دس پانچ بار یہ مقتہ زبان پر آ جاتا ہے زندگی اپنی جب اس شکل سے غزری غالب ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے پھر جب سخت گھبراتا ہوں اور تنگ آتا ہوں تو یہ مصرہ پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں اے مرگ ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے غالب نے اپنے خطوط میں کسی کی مدہ سرائی کی ہے تو کسی کی مضمت کسی سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے تو کسی کی مخالفت بھی کی ہے کہیں ان کی انانیت نے کسی کو کہیں کا نہیں رکھا ہے تو کہیں ان کی مہربانیوں نے کسی کو ذرے سے آفتاب بنا دیا ہے ان کے خطوط میں معاصر تاریخ، سیاسی واقعات، عدبی مباحث بھی ہیں اور مذہبی مسائل اور امیغ فلسفیانہ حقائق بھی ہیں وہ ان خطوط میں کہیں رجائی بن کر زندگی کی نیرنگیوں سے لطف اندوز ہوتے نظر آتے ہیں تو کہیں قنوطیت میں مبتلا ہو کر زندگی سے بیزاری کا اظہار بھی کرتے ہیں انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے کٹرپن کی تزہیق بھی کی ہے تو کہیں سنجیدہ مسائل اور اہم باتوں کو چٹکیوں میں بھی اڑا دیا ہے غرص، غالب کے خطوط ان کی سرگزہشتے حیات بھی ہیں اور بہت سے مسائل کا اہاتہ بھی کیے ہوئے ہیں ان کے خطوط میں شوخی و ذرافت اور بزلہ سنجی بھی جا بجا نظر آتی ہے کسی نے غالب سے روزہ نہ رکھنے کا سبب دریافت کیا تو اسے جواب میں لکھتے ہیں روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں کبھی ایک کٹورہ پانی پی لیا کبھی ہکے کا کش لگا لیا کبھی روٹی کا ٹکڑا کھا لیا اور یہاں کے لوگ عجب فہم اور طرف روش رکھتے ہیں میں تو روزہ بہلاتا ہوں اور یہ صاحب فرماتے ہیں کہ تو روزہ نہیں رکھتا یہ نہیں سمجھتے کہ روزہ رکھنا اور چیز ہے اور روزہ بہلانا اور بات ہے غالب کے خطوط ان کی زندگی اور ان کے عہد کا اشاریاں ہیں وہ موقع و محل کے اعتبار سے جس منظر کا نقشہ کھیچتے ہیں اس کی تصویر نظروں کے سامنے آ جاتی ہے غالب کے ایک شاگرد کی تیسری بیوی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس کے نام ایک خط اس طرح لکھا اللہ اللہ ایک وہ لوگ ہیں کہ تین تین دفعہ اس قیس سے چھوٹ چکے ہیں اور ایک ہم ہیں کہ اگلے پچاس برس سے جو پھانسی کا پھندہ گلے میں پڑا ہے تو نہ پھندہ ہی ٹوٹتا ہے اور نہ دم ہی نکلتا ہے مختصر طور پر کہا جا سکتا ہے کہ غالب کے خطوط میں ان کے مزاج کی شوخی اور مزا جا بجا متشرع ہیں اور بعض خطوط عدبی علمی اور فلسفیانہ مباحث کا بہترین نمونہ ہیں عزیز طلبہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے اردو کے اہم خطوط نگار کی پہلی قسط میں مرزا غالب کی خطوط نگاری کے بارے میں پڑھا آج کے سبق میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ